اسلام علیکم ویفرز میں آپ کو جلال ملکم کرتا ہوں آپ سبھی اپنے چینل نیو جیو آفشن پاکستان سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر خرید سہوں گے دوستو آج کے سیشن ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ملٹیپل جوبز کے بارے میں اپ ڈیٹ دیں گے جو کہ اپ کمین انشاءاللہ آئیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لور فارمیشن آف دا آرمی جنہوں نے نو سی کے لیے اپلائی کیا ہے اور انہوں نے نو سی کے لیے اپلائی کیا تھا سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو جس کا جواب اکیس دسمبر دوہزار اکیس کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن انہیں واپس دے رہے سبجک کیا ہے منسٹری ویڈیفنس میں یہ ویکنسیاں آئیں گی انشاءاللہ اگر انہیں نو سی مل جائے تب تو انہوں نے یہ اندر منشن کیا ہے کہ انہوں نے یہ برتیہ کرنی ہے اور یہ انہوں سے جب انہیں مل جائے تھے سکس مانت کے اندر اندر یہ سب کچھ ریکروٹمنٹ کر کے ان کو جواب دے ہوگی کہ ہاں ہم نے ریکروٹمنٹ کر دی ہے اچھا تو یہ جو نرسی لکھی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ویجن نے جو یہ لیٹر لکھا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے امنیسٹری اور ڈیفینس کے سیکشن آفیسر کو ہر ایک اتارے کا اپنا سیکشن آفیسر ہوتا ہے تو اس کو لکھا ہے ابھی جب وہ پاس کر دے گا کہ ہاں یار یہ ان ملازم کو رکھنا چاہیے تب اس کی یعنی کہ یہ پھر آگے جائے گا فائننس منسٹر کے پاس پھر وہ ان کے بجٹ بنائیں گے پھر اس کے بعد کہیں جا کر یہ جوبز آئیں گی اچھا سیکنڈ ہمارے پاس ہے لائن جسٹرز کا جن کے اسٹیبلشمنٹ ویجن نے ریپلائی دی ہے آٹھ ڈیسرمہ دوزار اکس کو آپ جانتے ہیں کہ لائن جسٹرز کی ابھی بھی کنسی آئی ہوئی ہیں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں لائن جسٹرز میں جو جوبز آئی ہیں وہ یہ ہیں اور یہ آل پاکستان کے لئے آئی ہیں اور اس میں ابھی ڈیٹ ہے آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیں جاتے ہیں آپ کمین جوبز کے اوپر جی ہاں تو لائن جسٹرز نے یہ جونسا منسٹری آف لائن جسٹرز نے یہ تین دسمبر دوزار اکس کو ملکہ تھا جس کے ریپلائی دیا ہے انہوں نے اور دسمبر کو ایک سو نو ایک اسسٹن کیے سترہ ستینوں کیے ساتھ ریڈر کی پانچ نازر کی بارہ یو ڈیسی کی نو ایل ڈیسی کی اور ڈرائیورز کی ایک ڈیسپیچ ریڈر کی پندرہ نیب کاسٹ کی سولہ چوگیدار چار فریش ایک مالی ایک کک ایک روم ویرر ایک سویپر سینٹری ورکرز انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ چھے مہینے کے اندر اندر کرنا ہے لائن جسٹس کے جوائنٹ سیکریٹری کو یہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جوائنٹ سیکریٹری بھی کوئی آم بندہ نہیں ہے تو بہت خونچی سیٹ ہوتی ہے اس کی تو اوکے تو چلتے ہیں نیکس پر اوکے تو ہمارے پاس نیکسٹ ہے این جی سٹاف این جی کا مطلب ہوتا ہے نون گیزیٹ سٹاف اچھا تو گورنمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے پندرہ دس احمد دوہزاری کس کو لکھا ہے اور نون گیزیٹ سٹاف کے لیے جون سائے یہ درکار یہ منیسٹری آف ڈیفینس میں درکار ہے انہوں نے لیٹر رکھا تھا دو اونتیس نومبر دوہزاری کس کو جس کا جواب اب بھی پندرہ دس احمد کو دیے جا رہا ہے تو منیسٹری آف ڈیفینس میں ساتھ سو نو ویکن پورس او ڈیفرنٹ گیردس رینکنگ پورم بی پی ایس ون سے بی پی ایس ویفٹین اور نون گیزیٹ سٹاف ان ویجیس فورمیشن انڈر این سی برانچ انڈر ڈیائیڈ منیسٹری آف ڈیفینس میں ایک برانچ ہے اس کے لیے یہ ساتھ سو نو ویکنسیاں درکار ہے ٹھیک ہے تو این جی کا مطلب ہوتا ہے نون گیزیٹ نون گیزیٹ اسٹاف کو کہتے ہیں بی پی ایس ونز لے کر بی پی ایس ویفٹین تک نون گیزیٹ سٹاف ہوتا ہے اور بی پی ایس ویفٹین سے اوپر روائے لگا گیزیٹ سٹاف کا آجاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے یہ جو انسا لکھا ہے یہ منیسٹری آفیس کے سیکشن آفیسر کو لکھا ہے اگر اس کی انویسی پاس ہوتی تب یہ جوبس آجی نہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ پاک پی وڈی پبلک ورس دپارٹمنٹ 10 دسمبر 2021 کو اسے لیٹرہ لکھا گیا ہے ایک ویسی اینو سی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجر فور فیلک آف آفی کنسیز اگنسٹ ویریس پوسٹ ان پاک پی وڈی تو انہوں نے لکھا تھا چھویس نومبر 2021 کو جس کو جواب دس دسمبر 2021 کو دیا جا رہا ہے پانزوٹ چوالیس ویگنڈ بوسٹ ہے اور امنیسٹری آفیسنگ اینڈ ورگس اسلامباد میں یہ آئیں گی پچیس چینو ٹیپسٹ کی ہیں ایک سو بارہ سب ایجینئر سیبل چھویس سب ایجینئر الیکٹریکل اور میکینیکل پنتالیس ایسٹی میٹر سیبل تیرہ ایسٹی میٹر الیکٹریکل اور میکینیکل ساتھ جینئر درافٹ مین بارہ یو ڈی سی ایک سو نو ایل ڈی سی تری سٹ اکاؤنٹس کلرک دو سب اوور سیر ایک ڈوپلیکیٹنگ مشین اوپریٹرز ایک ڈسپیچ رائیڈر ایک سو دو نیپ قاسد بارہ چوکی دار ان پاک پی ڈی وی ایک روز سیکنڈری انڈیٹ ایڈ منسٹری ایس مینشنڈ انڈا او ایم ٹھیک ہے تو یہ بات دیکھیں اس لیٹر کے اندر یہ بات پکا ساکھ کچھ لکھا ہوتا ہے آپ اوپر کی جو لینیں آپ دیکھتے ہوں گے جو لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آر ایڈی کوئی ایمپلوئیز ہے موجود ہے یعنی جن کو آپ پروموشن کر کے ان سیٹس پر لا سکنے ٹھیک ہے تو آپ انہی کو راکلے اور ان کی جگہ پر اور جوپس اور ویکنسی دینے تو ابھی یہ پھر وہ دیکھتے ہیں جان پڑتا رہا ہوتی پھر اس کے بعد ویکنسی آتی ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے تو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا لاسٹ میں آپ کی فیئرل جوپس جو انسی ہے وہ ائرپورٹ سیکیئری فورس کی ہے فرنڈس تو اس ایف کی طرف سے یہ انسی ہے اور اس میں اس ایف والوں نے جو لکھی تھی آٹھ دسمبر دوہزار ایس کو لکھا تھا جس کا جواب نو دسمبر دوہزار ایس کو دیا جا رہا ہے اور یہ نون گزیٹر ویکن پوست کی چھے سو چونتیش ویکن پوست آئیں گی جس میں لکھا ہے کہ چھے سو چونتیش ویکنٹ یونیفارم سویل پوستو ڈیفرن ڈیادر سننکی بی بی ایس ون ڈیوی بی ایس ایس جس میں تقریباً چھے آنوے اس آئی ہے چھے سو چھے آسی کارپورل ایک اسسسٹنٹ گیارہ کارپورل ڈرائیور ڈرائیور ڈیارہ ایمٹی ڈرائیور دو نمکہ سے 20 کک ہے سات سویپرز in اس ان اٹیش دپارمنٹ انڈر ڈیڈ منسٹری ایز منشن کونسی منسٹری ہمارے پاس ہے ایوییزن ڈیویزن ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے تو اب تک کے لیے یعنی کہ آپ کے ساتھ یہ والی انفرمیشن شیئر کر دیتی اس کے علاوہ ایک اور بھی لیٹر ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آئی تنگ وہ نیشنل ہائیوی موٹر پلدیس کا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوئے کہ چھے مہینے کے اندر اندر اس کی رکروٹمنٹس والا پروسس ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کرے یار یہ تمام جوپس ہیں بہت اچھی جوپس ہیں اور بہلا ہو جائے گا یار ہمارے نوجوان نسلز کا ٹھیک ہے تو یہ بھی سیکشن آفیسر کو یہ لیٹر رکھا گیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں نیشنل ہائیوی موٹر بی پلیس کا جو لیٹر ہے اس کو دیکھتے ہیں اوکے تو فرنڈس یہ نیشنل ہائیوی موٹر بی پلیس میں یعنی کے پرائیمری ریول تک کی آئیں گی جوپس چار سو چالیس پورس سے بی پی ایس بان سے بی پی ایس فائیو تھا جس میں لیپیویشن ہیلپر پرمپر ڈسپیچ ریٹر مالی کوک ہیلپر کوک واشیپنن بابر سویپر اور ہیلپر شامل ہے ٹھیک ہے تو فرنڈس اب تک کے لیے آپ کے ساتھ اتنی اپنیٹ شیئر کرنے دی امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اور یہ اپنیٹ بہت ہی اچھی لکھی ہوگی تو ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو آمین یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ